مانا پرتاب کہتے تھے کہ اگر میرے سامنے کوئی ایسا دسمن آ جائے جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے تو میں میری تلوار دے دوں گا لیکن نہیں ہتھے پر وار نہیں کروں گا پیٹھ کے پیچھے کسی پر وار نہیں کروں گا اسی سمیں اکبر کا ایک یودہ تھا جس یودے کا نام تھا بحلول خان اجبیک گجب کا یودہ تھا اس کو تیار کیا ہوا تھا مانا پرتاب کے لیے کئی لوگ تھوڑا لے کر کے اس کے سر پر تھرکا دیتے تھے نرب بکشی تھا یہ نرب بکشی یہ جندہ جندہ کھا جاتا تھا یہ ایک ایسا ویکتی تھا اس کو اس طرح سے تیار کیا ہوا تھا تب ہاتھی بھٹا نامگستان پر راس سمن میں وہ رانہ کھیتا اور ہاتھی بھٹا نامگستان تھا اس اسطان پر مانا پرتاب نے پھر امر سنگھ کو کہا مرسنگ اس بار تھوڑا دور رہنا بحلول خان کے سامنے مجھے جانے دینا کیونکہ بحلول خان کو جس طرح سے تیار کیا گیا ہے نا وہ مجھے پتا ہے بحلول خان بھی بہت بڑا یودہ ہے تب مانا پرتاب پاس میں جاتے ہیں اور بحلول خان کو تھوڑا اکسایا جاتا ہے اور اکسانے کے بعد میں بحلول خان نے وار کرنے کی کوشش کی تو مانا پرتاب نے اتنا زبردست وار کیا کیونکہ پرشنلٹی بڑی گزب کی تھی سات پھٹ پانچ انج ہائٹ تھی مانا پرتاب کی ہائٹ وائٹ بڑی جوردار تھی تب اتنا جور سے پرہار کیا مانا پرتاب نہیں کہ بحلول خان ٹو ہو گیا دیکھو گھوڑے سائت بحلول خان کو گھوڑے سائت کاٹ دیا آدھا بحلول خان ادھر ان لوگوں کی دیکھو بی پی لو ہو گئی یہ تو پاس میں دیکھو آنکھ ہے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اے ہو ہویا نہیں بھا دیکھو ادھر دیکھ لو یہ دیکھو شیر کی طرح دار رہے دیکھو شیر یہ ان کے مانا پرتاب کے سینی کے شیر کی طرح دار رہے پیچھے سے کہہ رہے ہیں لگاو جھٹکا لگایا جھٹکا گھوڑے سائت مانا پرتاب نے تین دن تک برت کیا انہوں نے کہا ایک جیو کٹ گیا میرے آج سے اور کون کٹ گیا گھوڑا کٹ گیا جیو کٹ گیا میرے آج سے اتنا جبردست پرہار کیا تھا ان کے اوپر یہ بات ہے جب اکبر کے پاس میں پہنچی تب اکبر نے کسی جوتی سی کو اپنا ہاتھ دکھایا جوتی سی نے کہا جس دن پرتاب کا اور آپ کا آمنہ سامنا ہو گیا وہ آپ کا انتیم دن ہوگا اکبر نے کہا میں تو سامنے ہی نہیں جاؤں گا باقی بیجے بہت مانا پرتاب نے کئی سماچار بیجے کہ آپ آجاؤ اپن دونوں ید لڑ لیتے ہیں یہ مانا پرتاب بھی ایک ایسے راجہ تھے جو اپنے پاس دو تلوارے رکھتے تھے مانا پرتاب کیا پھوٹو میں دیکھنا یہاں پر ان کے پاس میں دو تلوارے تھی دو ہاتھوں سے چلانا نہیں مانا پرتاب کہتے تھے کہ اگر میرے سامنے کوئی ایسا دسمن آ جائے جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے تو میں میری تلوار دے دوں گا لیکن نہیں ہتے پر وار نہیں کروں گا پیٹھ کے پیچھے کسی پر وار نہیں کروں گا یہ تھے راشت بھکت اسے بولتے ہیں پیٹھ کے پیچھے وار کی ہوتے تو شاید راج پتہ نے کو کوئی عراہ نہیں سکتا تھا یہ لوگ نیتے پر وار نہیں کرتے تھے تب دو تلوارے اپنے پاس میں رکھتے تھے حالانکہ کئی ایسے راجہ ہوئے یودہ ہوئے اس دھرتی کے اوپر بھرتپور کے جات راجہ شوردمل وہ افلات ان کے نام سے جانے جاتے ہو تو دو ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے الڈی گھاٹی ہراول دستہ دیکھنے والے عاکیم خان دو ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے اور دونے ہاتھوں سے اتنی گجب طریقی کلابازی دکھاتے تھے اس کے بعد میں یہ ہے چیتک یہ چھتری بنیوی چیتک کی بلیچہ